ہمارا پاس کارڈ ہے ہمارا پاس کارڈ ہے ابھی یہ ہے خواتین بھی ہیں مرگ بھی ہیں سب آگے میں منوازی پاکستان کے بھئی اس در سے بھول داؤں ابھی بہت سردی ہوتا ہے آپ بھائی دیکھیں آپ 95000 روپے انہوں نے کرایا دیا ہے تین مائنہ کام ہوگا نو مائنہ ادھر برف آتا ہے اوپر سے بارش ہوتا ہے سولہ آدمی آپ کے آپ بھی جا رہے ہیں آپ ہی ہیں جلاؤ میرے کو جلاؤ اس سب کو کیوں جلا رہا ہے کی عزت نہیں ہے ہم لوگوں کے کیا کی رہے ہیں بھائی نہیں کی بھائی یا یہی تو کام تھا کرنے کا پڑھائی کا کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں تو ہم یہاں کے مناظر دکھانے کے لیے آپ کو اوپر لیے چلتے ہیں اور اوپر سے جا کے دکھاتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اوپر چلیے فترناک سیڑھی آئیں لیکن بہرحال جو کچھ ہم دکھانے جا رہے ہیں وہ ضرور دیکھئے آپ اور پھر بتائیے اپنے کامنٹس میں یہ دیکھیں بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہے ہیں آپ میں یہ ہے منظر ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجئے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بیورز یہ دیکھ رہے ہیں آپ لا تعداد افغان مہاجرین بھائی بہن یہاں سے پاکستان سے واپس اپنے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں یعنی افغانستان کی طرف حکومت پاکستان کی ہدایات کے مطابق یہ مہینہ آخری ہے اکتوبر کا اور اسی سفلے میں یہاں پہ رش لگا ہوا ہے اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے قریب افغان بستی میں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کئی بسے جاتی ہیں یہاں سے سینکڑو افغان مہاجرین کو واپس پاکستان لے کر یہ رش اسی طریقے سے ہر وقت رہتا ہے مسلسل بسیں یہاں سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہم نیچے چلتے ہیں بسوں کے اوپر بھی جا کے دیکھتے ہیں کیا کیا سمان لاتا جا رہا ہے لوگ اپنا اپنا سمان لے کے جا رہے ہیں کون کون لوگ ہیں بچے خواتین مرد جوان بوڑے سب اپنی منزلوں کی طرف رواں دوا ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ مزید تفصیلات جانتے ہیں تو ہم نیچے اترتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بسوں کے مناظر لوگوں کے مناظر اور لوگوں سے باتچیت بھی کروائیں گے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں وہ بھی جانئے گا اس میں اور مزید کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاثرات کے بارے میں سوزو کی پیک اپس پہ لوگ سمان لارہے ہیں ریکشا ٹیکسی پہ لارہے ہیں جیسے بھی بند پڑھ رہا ہے لوگ سمان لارہے ہیں یہ سامنے سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پہ فروٹ چارڈ مل لئی ہے یہاں پہ کیلے اور ڈیفرنٹ قسم کے فروٹ موجود ہیں جیسز بھی دستیاب ہیں اور یہ لوگوں کا رش یہ دیکھ رہے ہیں آپ سمان آئس کریم کا سٹال بھی موجود ہے اور سمانی سمان بکھرا پڑھا ہوا ہے سب لوگوں کا یہ ہے افغانستان جانے والے بسوں کے بوکنگ آفیس یہاں پہ خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں سب آگے اپنے اپنے گھر والوں کے لیے بوکنگ کرا رہے ہیں سمان کی بوکنگ کرا رہے ہیں تاکہ بحفاظت طریقے سے آرام سے اپنے اپنے شہروں میں پہنچ سکیں کتنی سلطی ہوگی کتنی سلطی ہوگی چھے مہینے سلطی رہے گی اب ہاں گھر بھی نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے یہ دوسرا میں نے مرے برک ہوگی برپاری ہو جائے گا پھر آپ کون سے شہر جائیں گے آپ بھی جا رہے ہیں آپ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کارڈ ہے نا تو کارڈ جن کے پاس کارڈ ہیں وہ تو نہیں جا رہے نا وہ نہیں جا رہے یہ درم ابھی پوچھتا ہے نا وہ کارڈ والے بھی جا رہے ہیں کارڈ والے بھی جا رہے ہیں پولیسوں نے تنگ کرے گا کس کو آپ کے پاس کارڈ ہے ہمارا پاس کارڈ ہے یہ بھی ہے موسیقی 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 آپ کے خانداز ہیں اب یہ ٹکٹ ڈبل کیا ہوئے کتنے کا ٹکٹ ہے ستھر ہزار پیس دیا ہوتا تھا خالی مال خالی مال کا ایک آدمی کا ٹکٹ کتنے کا ہے پانچ ہزار مال کے زیادہ پیسے ہیں ٹکٹ ہے آپ کے پاس دکھائیں ٹکٹ کیسا ٹکٹ ہوتا ہے سمال کے رکھو ہر چیز کو ہر چیز کو سمال کے رکھو کہاں ہے ٹکٹ یہ ہے ٹکٹ اچھا بھائی تو آپ کے سولہ افراد ہیں یہ پرچی ہے سامان یہ سامان وغیرہ سب کچھ اس میں موجود ہے اور یہ رہ ٹکٹ ہاں یہاں سے پکڑو یہ رہ ٹکٹ بھائی دیکھے آپ پنچانوے ہزار روپے انہوں نے کرایا دیا ہے سامان سولہ لوگ ہیں یہ نہیں سات لوگ ہیں سات لوگ سات لوگوں کا کرایا انہوں نے دیا ہے نائنٹی فائی تھاؤزن روپیز اور آج روانگی ان کی غزنی جا رہے ہیں آپ پھر آپ نے کیا سوچا وہاں جا کے کیا کریں گے یہاں کیا کرتے تھے یہاں کیا کرتے تھے اچھے تندور اگمانی تھا اگمانی تھا کابل میں کابل میں ہے کابل میں اللہ تعالی آپ سب کی مدد کرے بھائی دیکھیں اب کیا ہوتا تھا بول یہ سر جب کوئی ٹیم دو جانی ہے کا ٹیم دو سر جہاں ہوتا ہوتا ہے یہ اتنا خرق چاہیے گا رہا ہے بلطب یہ ٹائمنگ کا لیتا ہے نا پھر اس کا مطلب ہے ٹائم کا مسئلہ ہے ٹائم کا لیتا ہے یہ گوڑیاں کیا کھا رہی ہیں بھٹا بس کیا کریں چھالیس سال ہم نے درویت ہے ہمارا بچے ادھر پیدا ہو گئے خسم کھانے کی ضرورتی ہو تو آپ کی عمر بتا رہی ہے بچے ان کے بھی بچے ہو چکے ہوں گے اب تک تو ہمارا وہ لڑکا کے بھی بچے ہوں گے ہاں بلکل ہو گئے ہوں گے صحیح ہمارا ازید نہیں ہے ہم لوگوں کے کیا کریں یہ جا رہے ہیں اچھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو آسانی دے بھائی کارٹ والا بین جا رہے ہیں یہ سال ہے کارٹ والا ہے وہ جا رہے ہیں کارٹ ہے کسی کے پاس یہاں پر جا رہا ہو کارٹ والا ہے کارٹ والا ہے پوچھو کارٹ کچھو کچھ دکھاؤ کارٹ کس کے پاس کارٹ ہے یہ کیا چیز ہے لالا شارپ ہے پلائن یہ اپلیکنٹ فور پری سکننگ پروسس ہے یہ ہیومن رائٹس پریزنر ایٹ شارپ سوسائٹی ہے کوئی اس کی طرح نفس ہے ہم نے گاؤں میں دیکھ لیا کونے کونے میں دیکھ لیا سارا غریب بیچار ہے تین ماہینہ کام ہوگا نو ماہینہ ادھر برف آتا ہے اوپر سے بارش ہوتا ہے کوئی کام کرنے سکتا ہے مسلمانی ایسا ہوتا ہے اللہ نے بولا ہے قرآن شریف کس نے بھیجا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جلاو میرے کو جلاو سب کو کیوں جلا رہا ہے ایک بندے کو جلاو ایک ماچ اس کے اوپر جلاو میرے کو سب تم یہاں چل رہا ہے سارا چل رہا ہے دیکھ ہم نہیں یہ چلے گا میرے اوپر آگیا نا تھیر اوپر بھی آئے گا تھیر اوپر آگیا اس کو اوپر بھی آئے گا اوپر والا دیکھے گا ہم لوگ نہیں دیکھے گا اپنے ملک میں کس جگہ پہ ہندوز ہونہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہندوز 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 اچھا یہ کدھا رہی ہے کابول کے پاس دور ہے دور ہے اچھا تو کتنے لوگ ہیں آپ کی فیملی میں وہ فیملی میں پانچ ہیں پانچ لوگ ہیں تو کتنے کا ٹکٹ لیا آپ نے ٹکٹ سات ہزار سات ہزار کا ایک اور سامان سامان یہ پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے کا ہی سامان ہے سارا اور یہ آپ کے بچے ہیں ہی ہیں یہ بچے ہیں یہ بھی بیٹا ہے آپ کا کیا نام ہے تمہارا ہشمت اللہ ہشمت اللہ کیا کرو گے اب وہاں جا کے کدھر اپنے ملک جا کے اپنے ملک جا کے اپنے ملک جا کے ہمیں سر جی ہے کاؤں کریں گے یہاں کیا کرتے تھے یہاں بھی بٹی کا کام کرتے تھے پڑھائی نہیں کی یہی تو کام تا کرنے کا پڑھائی کا یہاں آنے کے اس کے آنے کے پیچھا سام ہو گیا ہمیں ساتھ میں اس لیے جا رہا ہے چلو اللہ تعالی آپ کو آسانی پیدا کرے آپ کے لئے شکریہ کیا نا میں تمہارا پکڑ یہ ہی ہے نام تو بتاؤ نام نہیں رکھا تم نے مندی چھئی نہیں مندی ناستا شرماتا ہی ہے مہندی لگائی ہوئی تم نے تکھو ہاتھ ہاتھ دکھو سامنے ارے واہ تم نے تو مہندی لگائی ہوئی کس نے لگائی مہندی یہ بھی نہیں بتاؤ گا تم ایک منٹ میں کیا آئی ہے تو پورا جنگ اخبار ہے میرے پاس لیکن ایک منٹ میں کون کونسی بات کریں آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ بات کریں بہتر تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح باہر کلٹرو میں کانون ہے سسٹم ہے اس حساب سے پاکستان بلکل بھی صفر ہے آگے آہ یہ بات کرتا ہے مثال ان لوگوں کو چالی 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 پچاس پچاس سال ہو گئی درے دے میں ان کو یہاں کی نیشنلیٹی ہونا چاہیے مطلب ایک نظام ہونا چاہیے ان کے لئے لیکن ان کا تو کوئی پرسانیال نہیں ہے پاکستانیوں کا خود کا جو پاکستانی ہے جو نیشنل ہے ان کا کیا آل ہے ان کے آل میں میں پاکستانی ہوں میرے پاکستانی ہوں میں اپنے گر سے نکلتا ہوں اپنی زلے میں ہماری زلے کے اندر دس سے بارہ ملکبہ میری گاڑی چک ہوتی ہے کسور کے کسور صرف یہ شنوار کمیز ہے وہ پھر کپڑے بھی اٹھاتے ہیں پھر گریباں بھی پکڑتے ہیں پھر اگر آپ آٹھ ڈال اٹھکیتے ہیں ہماری نفاؤں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو اگر وہ ان کی عزت ہے یہ کہ ہماری عزت نہیں ہے جی ویورس تو اگوان بستی کی سریز کی یہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیں آج آخری تاریخ ہے اگوانیوں کے پاکستان واپس جانے کی سلسلے کی مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوں گی بہت جلد تو ضرور کمیٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات